برائی کرم ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کرتیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہمیپیتھک ڈاکٹر ازوان ساکت اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیو کلینک لاور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں کہ کنجیکٹیو آئیٹرز یا اشوبے چشم یا جس کو آئی فلو کہتے ہیں اور اس کو پنک آئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں وہ کون سے خطرے کے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ اشوبے چشم ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے تو ان کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ رسک فیکٹرز کون سے ہیں آپ یاد رکھیں کہ اشوبے چشم جو ہے یہ اکثر جو ہے وہ الرجن جو ہے اس کے ایک فرد سے دوسرے فرد تک پہنچنے سے یہ پیدا ہوتا ہے ایسے شخص جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان سے اگر دوسرے لوگ روابط رکھیں یا ان سے ان کی آنکھوں کو جو چیزیں ٹیچ ہو گئی ہیں وہ اپنی آنکھوں کو بھی ٹیچ کریں گے تو اس سے یہ پھیل سکتا ہے اس کے علاوہ کنٹیکٹ لینز جو ہے ان کا زیادہ دیر تک تو بھی لرسے تک جو ہے نا استعمال کرنا یہ بھی اس کا باعث بن سکتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو نہ دھونا یہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اشوبے چشم ہو سکتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بار بار چھونا یہ بھی رسک فیکٹر جو ہے وہ ہے لیکن اگر آپ نے کوئی چشمہ لگایا ہوا ہے تو اس سے ذرا آنکھوں کو چھونے میں تھوڑی دکت محسوس ہوتی ہے اس لیے آپ آنکھوں کو چھونے سے کچھ بچ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنا جب آپ کو کوئی خدشہ ہو یا یہ وباہ ہو ایسی تو آپ چشمہ پہنے بے شک وہ نظر کی اینک نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ کے لیے وہ مفید ثابت ہو سکتی ہے اپنے چہرے اور آنکھوں پر کوئی متاثرہ ٹیشو جو ہے اس کو دوبارہ ٹچ کرنا اور تولیے کا مشترکہ استعمال گار میں کرنا یا کسی بھی جگہ پر اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی متاثرہ آنکھوں والا شخص جو ہے اس کا میک اپ استعمال کرنا تو اس سے بھی اشوبے چشم ہو سکتا ہے اس لیے وبائی امراض کے دوران میں خاص طور پر جب اشوبے چشم کی وباہ ہو تو اس وقت آپ کو اپنے میک اپ کا سمان بھی علیدہ رکھنا چاہیے مشترکہ نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے کنٹیکٹ لینز جو ہیں ان کی صفائی نہ کرنا یا ان کا فٹ نہ ہونا پورے طریقے سے اگر وہ فٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی جو انفٹ قسم کے لینز پہنے جاتے ہیں ان کی وجہ سے بھی اشوبے چشم ہو سکتا ہے تو یہ ہیں وہ رسک فیکٹرز جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں تو ان کے وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اب جو اشوبے چشم ہو جائے تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو بڑا گلٹی سا فیل کرتے ہیں تو وہ کون سے سماجی پہلوں ہیں جو اشوبے چشم میں ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں ان کے بارے میں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم شما ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرس کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجئے 0303 7578803 سفر تین سفر تین سات پانچ سات آٹھ آٹھ سفر تین